شوشل میڈیا پر ایک چیز بہت تیزی کے ساتھ بائرل ہو رہی ہے پیدل ہج کرنے کے حوالے سے بے شمار فون اور میسیج آئے کہ آپ اس پر کوئی پروگرام بنائیں ہمارے دیگر علماء نے اپنی اپنی رائے دی ہیں کسی نے یہ کہا ہے کہ پیدل نہیں جانا چاہیے یہ ریاکاری ہے دکھاوا ہے اور کسی نے کہا کہ جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو دیکھئے حضرت امام حسن ندی اللہ تعالی عنہ کے پاس عالی قسم کے اونٹ ہوتے تھے لیکن آپ نے پھر بھی پچیس حج جو ہے وہ پیدل فرمائے سبحان اللہ جس کو پیدل چلنے کی استطاعت ہے اور اسے خود میں اتمنان ہے تو اگر وہ پیدل حج کرتا ہے تو ہر ایک قدم کے بدلے ساتھ سو نیکیہ اسے عطا کی جائیں تو جو وہ کیرل کے جو شہاب بھائی ہیں وہ پیدل حج کرنے جا رہے ہیں تو اب ظنن مومنینہ خیرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کے بارے میں اچھا غمان کرو تو اب ہمیں زادے ان کے عقائد تو نہیں بتا کہ وہ کیا ہیں لیکن ہمیں شکل و صورت سے اور ان کی جو نیک نیتی ہے حج کرنے کی تو ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ مسلمان ہیں تو لہذا ظنن مومنینہ خیرہ کے تحت جو ہے وہ ہمیں یہ غمان کرنا چاہیے کہ اگر وہ پیدل حج کر رہے ہیں تو اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ان کے سفر کو جو ہے وہ آسان فرمائے حج کرنے کے ساتھ ساتھ پورا ملک جو ہے ان کو دیکھ رہا ہے شاشن پر شاشن سب ادائیں بھاگ رہا ہے یہ بھی بڑی بات ہے کہ یہ اللہ کا مہمان ہے کہ جس کے اردگرد جو ہے وہ چاہیں ہندو ہو مسلمان ہو سب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ اللہ کا یہ مہمان ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک سال میں یہ دوہزار تیئس میں حج بیت اللہ کی سادہ سے مصفیز ہو جائیں تو یہ ایک میرا موقف تھا تو اب چکے سواری کے تمام سامان مہیا ہیں لیکن پھر بھی وہ پیدل حج کر رہے ہیں تو یہ ان کی نیت ہے اب ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے